اگر آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے نوال کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے بڑے خاندان کر رکھا ہے بڑے بزرگ کی اولاد ہے فنان کی اولاد ہے اس وجہ سے محبت کرتا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اور میری ماں حضرت آمینہ سے لے کر حضرت حووہ تک درمیان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا ایسی عورت نہیں آئی جس نے زینا تو کیا جس کے دل میں زینا کا تصور تک آیا ہوں میں اتنے پاکیزہ نسل کے ساتھ دنیا میں آیا ہوں اور انا سید ولد بنی آدم میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اگر تم کسی سے سرداری کی وجہ سے بڑے خاندانی کی وجہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے یا اگر تم کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہو اس لیے کہ چوتھی چیز ہے کمال مال جمال نوال اور کمال کہ یہ انسان کامل ہے تو حضرت نبی قریب علیہ السلام جیسا کمال اللہ نے کسی شخص کو نہیں دیا جہاں آپ بیق وقت نبی ہیں تو حضرت خدیجت القبرہ کے شہر ہے جہاں آپ نبی ہیں تو حضرت فاطمت الزہرہ کے والد ہے جہاں آپ نبی ہیں مدینہ کے سردار ہے جہاں آپ نبی ہیں اپنے رشتہ داروں کی رشتہ دار ہے جہاں آپ نبی ہیں تو فوج کے کمانڈر ہے جہاں آپ نبی ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ملجل کر باتیں کرنے والے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ زندگی جس کو دیکھنے کے بعد ہر انسان اس بات پر پہنچتا ہے اللہ کے نبی جیسا کامل انسان کوئی نہیں ہے علماء نے لکھا ہے آج تک نہ آسمان نے نہ سرج نے اللہ کے نبی سے زیادہ کامل شخص کو دیکھا ہے اور نہ قیامت تک دیکھنے والے ہیں ایسا کامل شخص اگر تم کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو حرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق ہے اب جب محبت کے مستحق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو محبت اللہ کے نبی سے ہونا یہ ایمان کا تقاضہ ہے یہ ایمان اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہو اور اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہے دیکھ لو میری زندگی میں میری زندگی میں سنت پرامل کتنا ہے